سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تمام سے ملاقات کی اور الحمدللہ جمعیت احلیدیس سے اپنی مضبوط وابستگی کا اعلان کیا اور ہمیں خوی امید ہے انشاءاللہ شیخ محترم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور جمعیت احلیدیس کے کاس کو آگے بڑھانے میں ہر طریقے سے جمعیت کے معامل و حددگار ثابت ہوں گے اور شیخ نے جیسے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی کوشش رہے گی کہ جو احباب جماعت سے دور ہیں ان کی غلط فہمیں کو بھی دور کر کے جماعت سے جوڑا جائے گا یہ بہت بہترین طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے جذبات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور آپ سے ایک بہترین کام لے لے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ جمعیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم اور یہ ہماری ملاقات اپنے نظریاتی اخلاق کو رفع کرنے اور یہ خیرے سگانی ملاقات تھی میں احباب الہدیس سے یہی کموں گا کہ ہم قرآن اور سنت جمعنے والے ہیں لہذا ہم سب کو منحش کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہے اپنے نظریات کو ختم کرنا ہے چونکہ مرکزی جمعیتہ الہدیس کے جلید الخضر علماء اکرام نے اس نظاقت کو سمجھا اور حالات کے دھارے کو سمجھتے ہوئے آپس میں اپنے اختلاف کو ختم کیا اب ہم بھی بلا چھو اور چرا کیوں اور پیسے اس مسئلے کو چھوڑ کر ہم بھی نگریاتی طور پر اتحاد کریں میں کہوں گا کہ لوگ رکنیت سادی کا دور چر رہا ہے جماعت کے رکنیت خاصل کریں یا اگر جو لوگ رکنیت خاصل نہیں کر رہے ہیں وہ اختلافات سے بچیں اور اتحاد کے ساتھ جماعت کا ساتھ دینے کی کوشش کریں یہی میرا ایک پیغام ہے رہی بات کوئی بھی جمعیت انشاءاللہ محاضی نہیں رہے گی ساری کی سارے کیلئے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی میں سالسی کے طور پر انشاءاللہ خدمت کروں گا اور جو جو احباب جمعیت سے فیلوہ دور ہیں یا نظریات کے اختلاف میں ہیں انشاءاللہ میں بھی ان کو جمعیت میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ کام میرا کسی ذاتی مفاد کے لیے ہرگز ہرگز نہیں ہے میں لیلہ اس مقصد کے لیے آگے بڑا ہوا ہوں اور انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اپنی یہ کوشش اور جدوجہ جاری کروں گا اور میں خود انشاءاللہ جمعیت کی اثرن و رکنیت حاصل کر رہا ہوں اور سارے احباب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی جمعیت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اپنے رکنیت کو حاصل کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کینہ کپٹ اور سماجی برائیوں سے دور فرمائیں بدگمانیوں سے اللہ تعالی دور فرمائیں خسن و زن کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائیں اقوذ قولی حدا استغفر اللہ من کل زمی واتو بی لک اب کھوڑا سابقی آج ہوا جائے نائل نہیں اسی اسی محصب سے دونا ہمارے آج ہوا جائے